اگر جنرل باجوہ نیوٹرل نہ رہے تو منظر نامہ کیا ہوگا سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹی نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے نیوٹرل ہونے کے بعد کوئی سیاسی کردار ادا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اگر وہ مستقبل میں نیوٹرل نہ رہے اور سیاسی ہو گئے تو پھر ملک کا کوئی حال نہیں ہوگا نجم سیٹی نے کہا کہ جنرل باجوہ کا موقف یہی ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے اگر وہ چاہتے تو عمران خان کے خلاف پہلے دن تحریک ادم اتماد لاکر ان کو فارق کروا دیتے لیکن اس سنبھل میں پانچ ماہ اسی لیے لگے کہ ان کے فوج نے نیوٹرل ہو جانے کی وجہ سے کوئی سیاسی کردار ادا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا نیا دار ٹی بی کے پروگرام خبر سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹی کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہو جانے کی وجہ سے ہی عمران خان کی مقبولیت میں بتدریج کمی آنا شروع ہوئی اور لوگ ان کو چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے اسی لیے پوزیشن اتحاد کو اکٹھے ہو کر اپنی واردال جانے کا موقع ملا اور اس نے خان کو اقتدار سے نکال باہر کیا انہوں نے کہا کہ اب سوال یہ ہے کہ کیا آرمی چیف جنرل باجوہ کے اپنے کوئی ذاتی مقاصد ہے اور ان کو آگے بڑھانے کیلئے نیا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سیٹی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں لگتا ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف آئندہ بھی نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں استحقام آجائے اور ملک کی معیشت چڑھ پڑے کیونکہ ملک کی دفاع قداروں میں دار بھی اسی پر ہے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ دو چار ماہ میں الیکشن کروا کے ملک میں عدم استحقام کی صورتحال پیدا کرنے کی سوچ نہیں ہونی چاہیے یہ تعام اگر ایسی سوچ ہے بھی تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ ڈیر سالک کے دار میں رہے انہوں نے کہا کہ اسے نواز شریف حکومت کی جانب سے سخت معاشی فیصلے کرنے کے باوجود نواز لیگ کی مقبولیت میں کم ہی آنے کا امکان کم ہے اور اگلی الیکشن میں عمران خان اس کا کوئی فیضہ نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ پاکستانی عوام ان کا چار سال اقتدار ابھی تک نہیں بھولے ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران اور ان کے ساتھ کیوں نے وہ بلوطنی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کی نظر میں ہر وہ شخص غدار ہے جو ان سے اعتفاق نہیں کرتا لیکن اب سابقا دور میں غدار کہلانے والوں پر مشتمل مخلوط حکومت نے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کافیت تک بہتر کر لیے ہیں دوسری جانب عمران اب بھی اسی امید میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی جانب دوبارہ رجوع کرے گی یعنی ہمارے سیاستدانوں کی تان اسٹیبلشمنٹ پر آ کر ٹوٹتی ہے اور اسی لئے عوام بھی کبھی انقلاب لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے نجم سیٹی کا کہنا تھا چار سال عمران خان نے میشت کی تباہی اور بربادی پھیری موجودہ حکومت نے ان کے خلاف لانگ مارچ کیے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے لیکن جب اسٹیبلشمنٹ ٹی چھے اٹھی تو عمران خان کی چھوٹی ہو گئی بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس بجٹ میں جو سب سے زیادہ غریب طبقہ ہے اس کے لئے کچھ اچھی خبر یہ بھی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا ہے امیر طبقے کے لئے بھی کوئی اتنی بری خبر نہیں ہے جبکہ میڈل کلاس کے لئے نہ تو کوئی اچھی خبر ہے اور نہ ہی کوئی بری روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں